اسلام علیکم میں ہوں آون آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آون دوکہ امید کرتے ہیں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم کے آیام چال رہے ہیں فیلال میں ویڈیو کا انٹرو بنانے کے لیے اپنے گھر کے سامنے جو کھیت ہیں ان میں آیا ہوں کیونکہ یہاں جو ہے میں بلا جیجک انٹرو بنا سکتا ہوں بلا جیجک بول سکتا ہوں تو آج نو محرم کا دین ہے کل جو ہے وہ دس محرم ہے تو ہمارے گاؤں میں مین جلوس ہوگا دس محرم کا تو موسم کی صورتحال یہ ہے آج کے دن بادل جو ہیں وہ آسمان پر نظر آ رہے ہیں ادھر کوئی سیاہ بادل نظر آ رہے ہیں سورج کے سامنے بھی جو ہے وہ بادل ہیں تھوڑے بہت اور حبس کافی زیادہ ہے حبس سے جو مجھے پسینہ آگیا بلکل ہوا نہیں چل رہی دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے آیام میں ماتمداری ازاداری جلوس بغیرہ ہوتے ہیں تو پہلہ حال جو ہے آج بارہ بجے ہمارے گاؤں میں بھی امام بارگاہ میں جلوس امام بارگاہ میں مجلس ہے تو ابھی جو ٹائم ہوا ہے یارم پنچتالیس ہونے والے ہیں تو بارہ بجے مجلس سٹارٹ ہونی امام بارگاہ میں وہاں چارکا مجلس سنتے ہیں مسجد امام بارگاہ کے سامنے بچوں نے پانی کی سبیل لگائی ہوئی جو بھی ازادارہ آتے ہیں تو ان کو یہ پانی پھلاتے ہیں اور یہ امام بارگاہ کے سامنے سکیورٹیس سکیورٹیس محرم کی مجلس ہو گئی ہے ٹائم ہوا ہے شام کے تین بج کا چار میں انٹو ایم تو آج جمعہ بھی تھا جمعہ بھی پڑھا اور اب میں جا رہا ہوں اس روڈ پر سیدھا اس طرف جو ہے یہ ہمارا گاؤں ہے اور اس سائیڈ پر جو ہے دوسرا گاؤں ہے ابھی جا رہا ہوں میں دوسرے گاؤں میں ادھر میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جلوس سہونا ہے کہاں پر باقی کچھ دوست چلے گئے ہیں تو میں ابھی جا رہا ہوں خجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اس طرح پر کچھ باگے ہیں مرود کے تو مزید بھی میں آپ کو آگے جا کر خجور کا فارم دکھاتا ہوں تو اس طرح کے کچھ مناظر ہیں روڈ کے اس سائیڈ پر بھی کھیتے ہیں اور اس سائیڈ پر بھی کھیتے ہیں ادھر جو ہے وہ دان کی فصل لگی ہویا ہے ابھی کچھ پانی کھڑا ہے ابھی انہوں نے دان دان لگایا چاول کی فصل تو اس سائیڈ پر یہ خجور کے باغات ہیں کافی زیادہ جو ہے باغات ہیں آگے چل کر میں آپ کو دکھاتا ہوں بس چند قدم پر میں ہوں جی تو میں اس کوئن پر پہنچ چکا ہوں جہاں سے میرے گاؤں کی ہاتھ ختم ہو رہی ہے اور اگلے گاؤں کی جو ہے وہ ہاتھ شروع ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیں اندازہ کر لیں یہ جو خجور کا ہے نا تنہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے اگر سیدھا آپ بے ڈال بے ڈب ایک سو ستیر ڈب بڑا عجیب نام آپ کو لگ رہا ہے نا تو اس سے بھی بڑا عجیب نام جو ہے ہمارے گاؤں کا ہے چک نمبر ایک سو چاٹ دوکہ دوکہ نہیں دوکہ دال واہ کے علف کا دوکہ تو اس سائیڈ پر ہمارا چک کے دوکہ ایک سو چاٹ جس کا نمبر ہے تو یہاں تک جو ہے وہ جہے یہ ایک تجورس کا جو وہ تنہ ہے اس سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ ہمارے گاؤں والوں کے کھیت نظر آ رہے ہیں تو خجور بلکل ییلو ہو گئے ہیں پیلے آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ ان میں سبز ہیں زیادہ موستری جو ہے وہ خجور پک گئی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے خجوروں کی دکانیں بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن یہ میں آپ کو ابھی خجوروں کے باغ دکھا رہا ہوں یہ مزید پھیلا ہوا ہے باغ آگے تک اس سائیڈ پر اور اس سائیڈ پر بھی وہ پھیلا ہوا ہے خجوروں کے باغ تو ابھی میں ویڈیو کی خاطر پیدل چال رہا ہوں کافی لوگ گزرے ہیں انہوں نے مجھے پوچھا ہے آنا ہے تو ان کا میں نے شکریہ دعا کیا ہے میں نے کہا نہیں نہیں آپ جائیں تو ویڈیو کی خاطر میں پیدل چل کر جا رہا ہوں دوسرے گاؤں میں اچھا یہ نیچے لٹکے ہوئے ہیں خجور تو کوئی بھی بندہ جو ہے ان کو آسانی سے توڑ سکتا ہے تو کچھ نیچے بھی گرے پڑے ہیں اور کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو گچھیں ہیں شاکھیں ہیں وہ نیچے کی طرح جوکی ہیں اس کی تو کافی آئٹ ہے نا یہ تو آسانی سے کوئی بھی نہیں توڑ سکتا اس کو توڑنے کے لیے جو ہے نا وہ جو آدمی ہے وہ رسے کی مدد سے اوپر چڑتا ہے اس کے اوپر تو وہاں سے جو ہے وہ درانتی سے اس کو کٹتا ہے اور پھال کو نیچے اتارتا ہے تو رسے کی مدد سے موسٹلی جو ہے یا سیڑی کی مدد سے تو کبھی جو پھر میرا چکر لگا نا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اس کے اوپر وہ چاڑ کر اس کو کٹتے ہیں ابھی جو ہے پہلحال کوئی بھی شخص مظر نہیں آرہا یہاں پر اس کو کٹنے کے لیے بات پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس فارم سے ہمارے گاؤں کا تقریباً فاصلہ ایک کلومیٹر ڈیٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں اس فارم سے لے کر اس سے بھی آگے کافی تعداد میں جو ہے وہ خجور کے درخت نظر آ رہے ہیں باغ پھیلا ہوا ہے زیادہ تر جو خجور کے درخت ہے نا وہ اس سائیڈ پر ہیں میرے ہاتھ کے اشارے پر آپ چیک کر سکتے ہیں مشرق کی سائیڈ پر یہاں سے جو ہے نا کافی خجور کے درخت ہیں شروع ہو رہے ہیں یہاں سے اور آگے تک جو ہے نا میں اس کی بھی آپ کو حد دکھاتا ہوں کہ کہاں تک ہیں یہ بہت ہمارے گاؤں کے قریب بہت بڑا فارم ہے خجور کا بہت بڑا فارم ہے اس گاؤں کے لحاظ سے اے پرانا ایک ٹیوب ہے لگا ہوا ہے یہ والا تب بھی فیلال میرے خیال میں یہ خراب ہے بند پڑا ہے زانگلود ہے تو ان جو یہاں پر جو خجور ہیں ان کی ہائٹ کافی زیادہ ہے یہ والی یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے فٹ ہیں تو ان کی ہائٹ جو ہے نا سب جو ہے سب کی ہائٹ برابر ہے اور کافی جو ہے نا یہ زیادہ تعداد میں ہیں یہاں پر صرف خجور کے بغات نہیں ہیں ساتھ عام کے بھی بغات ہیں تو صرف یہ نہیں سمجھنا کہ خجور کے بغات ہیں تو ماشاءاللہ جو ہے نا تھوڑی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے یہ زمین کے آپ زمین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کی کترے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں پتہ بھی نہیں چلا میں جو ہے اتنا سفر کر کے جتنا سفر تو نہیں ہے برحال اتنا خاص ہم جب پڑھتے تھے نا اس گاؤں میں جو میرا زیارتا ٹائم گزرا جس گاؤں میں ابھی میں داخل ہو رہا ہوں کیونکہ یہاں پر میرے جو ابو ہے نا وہ ٹیچر تھے سکول میں تو بچپنی سے میں جو ہے نا ابو کے ساتھ آتا تھا تو موسٹی یہ ٹائم ہے اتنا زیادہ میرا گاؤں میں نہیں گزرا جتنا اس گاؤں میں گزرا تو یہ میرا دوسرا گاؤں بھی بھائے اس لحاظ سے تو یہاں پر بھی آم کے دراغ تھے تو آم نہ لگنے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ کٹوا دی ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتے پڑے ہیں خوشک اور سامنے جو ہے وہ بیلکل خجور کے سامنے جو ہے وہ دکان ہے یہ تو یہ آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیوار سکول کی دیوار ہے یہ تو سامنے سکول کا جو ہے بہت بڑا گراؤن نظر آ رہا ہے تو پھر جب کبھی میں آؤں گا نا یہاں پر تو میں سکول پر بھی ویڈیو بناوں گا سکول کے ساتھ میری بہت سے یادیں وہ بستا ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو فیلال میں آپ کو باہر سے دکھا رہا ہوں چھپر نظر آ رہا ہے آگے سامنے پھٹا ہے یہاں پر بھی جو ہے نا وہ یہ خجور سیل ہوتے ہیں یہ سامنے پڑے ہیں جو جن کو کیا بولتے ہیں جن سے جو ایک خجور اتارے جاتے ہیں تو یہ سامنے پڑے ہیں ایک پیچھے دکان ہے تو یہاں تک جو ہے نا وہ خجور کا فارم ختم ہو گیا اس سائیڈ پر بالکل خجور نہیں ہے اس باؤنڈری وال کے اس سائیڈ پر جو ہے نا وہ خجور کا فارم ہے اور ساتھ عام کے دراخت ہیں دوست مجھے چھوڑ کر نکل گئے تھے وہ مجھے مل گئے ہیں یہ آئی ایس پر سوار ہو رہے ہیں کار روی گھلتی گھتی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی تھک چکے ہیں کافی کھا بھی چکے ہیں جس کاؤں کی بات کر رہا تھا ایسو ستیر ڈب ہم پہنچ گئے ہیں سب دوست تو یہاں پر ہے جو جلو سزاداری تو ساتھ لنگر بھی ہوگا اس کے بعد ہم واپس کاؤں جائیں گے ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر پرسہ دینے ابھی لنگر سٹارٹ ہو گیا ہے سٹارٹ ہونے والا ہے تو سب ماتمی بیٹھے ہیں اس کے بعد لنگر کھانے کے بعد ماتم اور مجلس کا آغاز ہوگا ابھی فیلال جو ہے وہ لنگر دے رہے ہیں وہ کرمی اتنی ہے کہ لوگ جو ہے اس سے ہوا اپنے آپ کو دے رہے ہیں جو میرے ریگولر ویلاؤگ دیکھتا ہے جو ہمارے گاؤں والے ہیں کہنا تو نہیں چاہیے جو لنگر کھار کے نہ فرار ہو جاتے ہیں یہ ابھی چار لوگ جا رہے ہیں یہ ابھی جلوز سے جو ہے لنگر کھار کے لنگر کھار کے جانے والوں میں سیرہ فریسٹ سیرہ فریسٹ ملک تک ہی ایدہ دوکھا بھی شامل سیرہ ابھی جام بھائی جی ویور تو یہاں پر تھوڑی سی گھڑ بڑ ہو گئے ویلاؤگ دیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خجور فارم سے یہ ڈریکٹ کیسے دوستوں کے پاس پہنچ گیا تو سین کچھ یہ ہوا ہے کہ پیچھے سے گاؤں سے ایک لڑکا آگیا بائیک پر تو اس کے ساتھ میں جو اینالیفٹ لے کر چلا گیا وہ بہت چانس ادھر ہی جا رہا تھا جیدر میرے دوست گئے ہوئے تھے مجھے بتائے بغیر تو میں ادھر چلا گیا اس کے ساتھ بائیک پر تو وہاں جو ہے ہم دوست مل گئے وہاں پر وہ گاڑی پر آئے ہوئے تھے گاؤں سے گاڑی پر گئے تھے وہاں پر جلوس پر تو واپسی پر میں ان کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا واپس وہاں پر جانا تھا جہاں پر میں پہلے جا رہا تھا ادھر واپسی پر چلے گئے تو اس طرح جو ہے نا یہ کچھ سٹوری تھی جو مسٹیکن بائی مسٹیک میں جو ہے نا نہیں بنا پایا اس وقت میرے مائنڈ میں نہیں رہا تو یہ کچھ جو ہے نا گڑ بڑ ہوئی ہے تو اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کلیر ہوگی ہوگی تو جلوس وہاں سے چل پڑا ہے تو جلوس سے پہلے میں جو نکل آیا ہوں وہاں سے کیونکہ لیٹ ہو رہی تھی تو نماز مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا تو جلدی سے میں جو ہے نا وہاں سے نکال آیا جلوس سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ 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 اللہ